وہ اسے بچ سے پرمیشن نے بھرکنی رہ جاندہ اسے دعاق پنا نہیں رہ جاندہ حسیٰ کو اسے دعاق رہاں وہ پرمیشن نے دعاق رہاں ہے اسے رب نے پیارے جنہیں آسمان پرماتون کی جوڑ کے حفظ اپراب کیسی ہے حسیٰ کو انہیں دعاق رہاں وہ پرمیشن نے دعاق رہاں ہر جنگو یہ ایک ہے بیچار کا شنا ہے جالتے کو مجھے پرانگ جو جالی بیخیر سبا ہے سو اے چوتھی پوڑی نے ویچھ جیو تے ایس کی ایکتا کر کے جمعن مانگا دے بیڑا جمعی ہوئے ایک یا خاصی مرشی ہے پہلی پوڑی نے مخندہ کھنڈن ہے دوسری پوڑی ویچھ ملوکھا جرم نسبانہ جرم تک گروہ کی کرپانے پاستر نہیں بندے ایتری پوڑی نے ویچھ چارا دا بکھرا بکھرا ترم تے سانجا ترم کیا ہے چوتھی پوڑی ویچھ جیو تے ایکتا کر کے جمعن ممگا دے بیڑا جمعی ہوئے اے چار پوڑیوں ویچھ کو پہنش دے کے تو اوہ پڑن پلو جیڑا مارکے کتا بڑیا سی بشتہ پوڑی بھی کلیان کی تھی جب وہ پالداب جیڑا سا پوٹلا سی اون میں برمیان دیتا ساتھ جنے کرپا کر کے بکشی اج آپ پنویے سکشیہ سیس کے سیدے سلوکہ دوارہ حضور نے فرمائی ہے جیسے سنگرینٹ کرنا ساڑا پرمسارم ہے تو سکشیہ پارشاہ پنویے پارشاہ دے سیس کے سیدے سلوکہ رشلے پیر دے دیوار دے گروہ کی کرپا جنار ارم پہنگے جسے سب وہ ممسالہ جہار ساتھ جنے کرپا کر کے کٹو دیتا ہے تو چراسیزہ گیڑا نگال پہنگ زندے سنکے آپ پانے حال ہویا کرنا جو اپنے کل سائم ہے تو سکشیہ پارشاہ دے بانی گروہ کے پیارے جو میں یہ بھی بیلتی کسی ہے کہ جہاں جہاں ومکر آج اسے ہی حجون نے اچھا رہا ہے اور کسے تھام سے نہیں اسے سے جنیبانی کے قوم کا آسو لے کر اٹھارہ دس بیس تک جسے جسے حجون نے آپ درج کی تھی ہے اتھے اتھے ٹھیک ہے پورے کا کیا سب کچھ پورا کٹ بد کشنا ہی یہی نحصہ ہے قوم کا آسو لے کر اٹھارہ دس بیس تک اکھر اکھر سے اٹھارہ دس بیس تک 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 مکشش دے نارا پل سرگن کرانے دیو پرویس پر بانی تنگروہ ارجن دیو ساہبارہ صاحب سکھے پاس شہچو جی پریتم جیرے پروائی ہے سبگروہ نارک دیو ساہبارہ صاحب آپ کاشی دیویٹ جگہ سن ہوتھے وہ باق داتنا میں پندت بڑا بدوان سے تنگروہ جی دینا جب جا کرما آگے آیا اوٹھے نارور پڑے بھی دوان پر حجور سچے پاس شہن کہے لگے مارا چٹیا کرنی ہے تو ہلے نار کیوں جی پریتم کہے لگے تھوڑے سمہ ہویا چی ایک کتا مریا چی نیڑے ہی ہوئی حجور کہے لگے اوٹھ بائی کتیا یہ تیرے جات پائی آئی لے یہ نارچ چٹیا کا یہ بڑا حیران ہویا وہ پامدت کہے لگے مارا جات یہ تھا سمکتے ہو حسیٰ پڑے تو رہے دوسری اس کتے لگے ساڑے جات پائی گیا سچے پاس شہن کہے لگے یہ آپ پہ جس لگا اور سنجھی تو گیا جو جہوڑا ہو کے خوضر لگا کہے لگا گو پاہو میں تیرا دادا کی بشن دادا تھی جو میں ہوں وہاں تیرے پچھیا کارم کی تو بڑا بدوان سی کتے دی جنے کے وے پیان کہے لے تھا میں بڑا بدوان سی میرا صبح سے میں چٹیا بڑی کرنا تھی ہر ایک دے نام اسے ایک پجنانت دی نام رچئے مہاتمہ آئے وہ جو سمکتے ہو جوڑوں پر میں اولا پاس جا گی تھی آج سے میرے گا جات جا کرو وہ کہے لگے کہ بدوان نہیں ہے کہ وہ پہل سے ممن کرنوالے ہیں میں اُنہاں بڑھ گیا ترکا مار گیا تو سی پھر سالوں کیوں بڑھے داروار کیوں چھٹیا جبیدیا نہیں پڑی تھا وہ بڑھ خان سے جا بھی کھر میں اُنسے پھر جات بن کیتا پھر کھٹوں کو اکیچ رہ گئے پھر میں اُنہاں جات بن کیتا آگیر وہ ناجوں کی کہے لگے کھٹے طرح کھٹے طرح کھٹے مجھے لگا کھوڑوں کو کھوڑا یہ اُنہاں نے بچھر کھوڑ مرکے میں کھٹے دی چونے پہ آجوں ہونہاں پڑھ ہم اُنسے سماثنی کر کے میرا سیر دانس کو آیا پھر آگاہ سکرے سرگل دروپ داریا دنس کو آگیر آئے لیں اِنہاں نے کرپا پھرینگا میرے سے پہ مرک کا کٹھلا کی ہوا گا اُنسے اِنہاں نے چرم نہ چھلے ہو یہ اِنہاں سے ترین کرو گے سب کو اٹھاوک پھر آسکتے گئے رکھ دیا جائے اِنہاں بہت سردہ ہو دی تو ہریور سکھے باشے پاس بیندی کیتی گریورو آئے سکھے پاراشا جنے بیندی باشا جنے سیس جسی دیس لوگ جہار آپ کی نکودے پرکھائے فرمائے تھا پر پستک سکھے آبادنی ویچ پرخاندہ کھڑڑ کیتا دورتی پاڑی نے اُنہاں سے جنمات سے جانتا کمرا دنس پر ویچے ایسی نصر ہے جو تک سمن پہل پاہ پر کیوچ نہیں جوتا ہے تیرنی پاڑی نے ویچے وکھلے وکھلے ترم وکھرا وکھرا اُق دیش اور سیس سارے آنزا سنجا سرمدہ کسن کیتا جہاں سے پاڑی نے ویچے جیو کیس تھی ایک تا آسمہ فرماتمہ جیوی اپید ہوئے جہاں سے شارک نوگ پر وکھر فرمائے ویچوں نیہار کیتا تھی تو اینا نے اگے پوتری ہوئے مپالدہ سے ہریلاں سے کرشنہ وہ وہیں بہت برواس کرنی یتے ہاں تعالی پر کچھ نوگ پہنے شانتینا آئے سکاہ رہی تھی تو انہیں بڑا جنسل کیتا کہ ساڑا مانے خادر ہوئے ہاتھیں پہاو پانکی بھی کیوڑیے نہ جنب کوئی لہا مانی ایک دن یہ اپنے وڈیریاں دا کچھ کالا پاڑ رہا ہے تو اس دن پر علام دے آئے کہ چار شمد پہنے بارشاں آئے ساوید سورکی ماری میں جب انہاں سافت ہوئے یہ میں جب بارش کیتا تھا تیمہیں تیمہیں مرمی چھنڈ سائی چھانتی آئی بڑی اکانتبہ ہوئی تا اس موقع کے لئے پچھیا جب ناکسا سنگی بارشاں کسے ہن جنہاں دی پانیسوں کے ساڑے مرمی چھنی چائنہوں دی ہے دسیا اسموں کے سنگسہ نے کہ وہ جو تھی جو سما چکے ہیں تو کونہ نکس پہنیوان درو درو آگے اساہ پیسے سنگسہ میں ہاتھ کرنا ہے سری عمر سردہ آلیس پہاڑ رہا ہے اینا دوہائی پراہوانے موت سردہ پاہنے کر کے موتھوں ہی ساوا کیسا اور اس پانیسوں اور جس سے سکی پاہشاہ نگسی دی للگسر یوں سردہ کار کری ایک جاریس لوک پانی میں بھی ناڑ نہیں آلے سنگ بڑے سبکار تھا ہیں تو سدگیو رہاں کے پہلے پاہشاہ مالے ساسی بھائی جنہاں نے سنگسوں سکی پاہشاہ نگسہ کی تھی سنگسوں پہلے پاہشاہ نگسہ پہلے نہ بیسے کی تھی سکی پاہشاہ ساڑھا وہ نہیں میکتا ہنے اپنے دنیاں مطلب بڑا تو کر دیں ویشی بھی دعا دیں ساڑھے لیتے ساڑھے ملک جائن نہیں شارتی نہیں دکھا نہیں ساڑھے ملک سانسکار ہم سرمے ہم آپ ایسا ہی سویت روپے شرپا کر کے دیو جس کر کے ساڑھے بہتے سچے بادشاہ جس کر کے ہاتھیں چوراتی لے گئے تو بڑھ گئے ویشی بھی دعا نام کی تیار کر گئے اور نہ حریدہ اور سکرشن رازوہ پڑھتا نہیں لینتی تو پراکست پاشا دیوچھے حضور سکی پادشاہ جی جی پرمیتر بھچل ہاتھ اور مہارے تہت نام حجازرہ حجازرہ مکوہ شیشنہ پرمیت روئی تو یہ جو پراکست پاشا ہے وہ سکی پادشاہ جی مکدیش آف آف لوکا ویشی با کر کے مخشن دیو تو سنگ پر بیمتی ہے جی پوش ہوڑ بجائش تک دیا دیت باتے تو وہ حریش دیوچھے خیال ہے کہ میں اندر بیٹھ تھوڑا تو اس وقت سے تھوڑا جہتران کروں مجدان سوید یہ اندر سے کلور آس اکن کا بھائی گیا بھی بھی تھوڑا جہا کے ہوتا جہتران کروں تاکے بہت مالکس کا قضاء ہوئی بہت مالکس بہت مالکس بہت اوڑا ایسے اریسے اریسے ایسے ملکس بہت ایسے 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 بیتر ایسے ایسے تک دیو ایسے موسیقا 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 جی یعنی کلیار کا مواد سے مرے ہوئے پرانیاں دا بھی پلا کا مواد سے یہ تویسر معنی آپ نے کر پاکر کیا فرمائی ہے اس وقت سے اس معنی دی قصہ کہ سے پرانی نے شرائی کر کو بات جرور ہوئی جائی ہے تو کسی بات کے معنی ساتھی آپ سے معنی سرم کر رہے ہیں آپ فرمولے ہم واہے برو جی صلوک سہس کرتی محلہ پنجوا صلوک سہس کرتی دے سچے پاس شہدی پنجوا پارشاہ فرمولے ہاں ایک اوہمکار ایک تدوائے ترو برہم جاتی میں جاتی سجاد پید رہا ہے دیس کال باستو پرشید رہا ہے یہ سمرگہ اور کوئی نہیں وہ اکو اکا ہے واہی برو جو اوہمکار سارنا پرکاشک سات نام اور سرمیشدہ نام ستیا ہے تو باقی قسم نام ہم سات نام تیرا پڑا پور بلا وہ دوست پہنس بند ہے نام ست نام جلائق ہے سباہی برو جانا ہے تو ایسا سچیا نام ہے باہی برو جانا گارتا پرک وہ سارے سیشدی رہو پیدا کرنو باہی برو اوہ اکو اک پرک ہے واقعی سمیسریان ایکا پرک سوائینا اوہ پوہ آت نرکھا تو رکھا کرنو بڑا ہے پرشاک سلیڑ بڑا ہے پوریاں پوریاں کھیاں کا آشینی آئی یا آخ ہے وہ سر دارنے کے صدفہ باقی پہے وچ سب آکار ہیں لرکو ہر ہی اتھو ہے باقی سارے جنہیں آکار سارے اوہ دارویچ چھہنو کھان دا پہے سارے نو پرنیشد رہتا ہے اوہ سارے دا آتما ہونے کر کے سبتو رہتا ہے اکار مورتا سامان کی تنہا اگیاندہ بھی رو بھی نہیں نرواہر بھائی تو رہتا ہے کال کو رہتا ہے اسی مور کو شروع ہتی ہے اسی ہتی اسی ہتی اور سا شروع کال دے عدیلے کرے جم میں برد ہوئے پھر مر جاوے وہ کال کو رہتا ہے وہ شروع کو کال نکلے کو سکنا کالن کو کال مہا کالن کو کال ہے اجونی وہ جھونہ مچنی پہندا کرے ساپم وہ اپنے آپ کو پرکاش وان ہے وہ سورج سارے چند اگنی مجھلی بھو دی وہ تو پرکاش لیں کے پرکاش رہنے سامان جوز جوز ہے سوئے سیسے چانل سامان چانل کوئے بارہ اوپنوں کو یہ پرکاش نوالا نہیں وہ اپنے آپ کو پرکاش وان ہے اور پرساہ وہ دی پراثتی گروہ کی پرساہ کرپا کر کے ہلی ہے واہی دی گروہ کی کرپا تو بڑھا واہی دی پراثتی نہیں واہی دی کرپا نے پہتر بڑھنے چاہی دے تانوں کتانچ ماتا کتانچ پیتا واہی دی پراثتی ماتا چونتا ہے کیا ہے ماتا دا وہ چوٹا ہے ناسو ان پہت تدا اے نانے بڑھنے والا نہیں کتانچ کدوں کلی ہے ماتا جدو تو دیکھے اے سریر پیدا ہوئے ماتا دا جنم کدوں ہمتا ہے جدو پتر دا جنم ہوئے یا تیدہ جنو ہوئے جدوں کسے اسریر کاردے ویچھ کوئی بچہ پائدہ ہندہ اُس پروں کو لے کے ماں بڑھنی ہے پہلاں تو لے کے ماں نہ جنم بھی نہیں ہے جدو کسی اس لیدے کار پر بچہ پیدا ہی نہیں ہویا پھر ماں کہے دا کون کسی نے نہیں کہے دا اس واسطے ماتا بھی کودوں ہی جنم لے دی ہے جدو اُس پر سکتے کار دیوش کودار جنم لے دی ہے ماتا کودوں کو لے کے اُس کا پرچلت ہوندہ ہے اس واسطے کتر پتنگا کئی جنم گاج میری پھرنگا کئی جنم پنکھی سکت ہوئے ہو کئی جنم حیور برک جوئے ہو یہ سادھی حالت ہے کتنے آن کے باہر کتنے آن کے بیٹے کتنے آن کے بھرکے میں پھر ہوئے آگا ساکھ شاہ گھن پنایا آویا کیا جاتی کیا ہوڑ ہوئے یہ پتہ کلیان کلیان کی پتا بڑھے ہیں کلیان کی ساڑھے پتا بڑھے ہیں کلیان کی ساڑھی آماتا بڑھیاں کوئی آنکھ رہی ہوندہ کتنے آن کے باہر بیانسی ماتا ایسے ایک آرہم بہت بسائے جب ہم رام درب ہوئے آئے بیانسی ماتا بیانسی پتا کھانے ہوئے تو کیا ہے ماتا سے کیا ہے پتہ دمو چھوٹا ہے تو کنوک دا جرود تو لے کے سریر پڑھے ہیں کنوک تک رہے گا جرود تک یہ سریر رہے گا سروں تک ساڑھا سمجھا ہے یہ ماتا پتا نال جو یہ سریر نہ رہے تھا تو انہا ماتا پتے دا جنال ساڑھا کوئی شخص نہ دیں پنج میں پال شاہر سر صاحب دے ویسے ایک ماتا دے کوئی پتر فیچلائی کر گیا وہ حروج رویاں کرے حجور اپنے مینہ میں چھوٹا جو ہر مندر صاحب ہوایا کرنے دفتے ویسے اس ماتا لکھا تھی حروج روندی رویہ کے حجور نے ایک دن کیا ماتا تو حروج رینجز روندی رینجز یہ کارن کی ہے تو کہے لگے کہ کوئی پتر فیچلائی کر گیا وقتا وہ ہوتا ہے حجور کہے لگے ماتا تیرہ سے اس کا سباند سنو تک سی جب ہوگا سریر بڑھی ہو گئے ہون تیرہ اور اس کا کوئی سباند رہی نہیں جی ایک ماری جیکھتے میں دو درشن ہو جائے ایک ماری مل پڑے میرے کے تو تیر جا جائے چائن آ جائے سچے پاسکہ مہارک کہے لگے ماتا ایسا ہٹ نہ کر کہے لگے نہیں جی پھر بھی میرے سے خرپا کرو خجور نے اسی رونوں بلایا تو وہ سرونے کیا دس مائی کی کہیں نہیں ہے تو تو میرا پتر تھی میں رہا کے درشن دیندہ میں تیرے آسے جیونے تھی وہ سرونے کیا مائی تیرہ میرا سبن پروں تک تھی جلو میں ایس سورسی سے فہم تھی گونٹ نہ تو میری ماں نہ میں تیرہ پتر گونٹ تیرہ میرا پوری سبن تھی جدوے بچے کہے تو پھر اس مائی دا موز توڑیا حجور صلو ارجل صاحب جلے بچن میں فرمائے سن رومن ہاری رومن ماتا رون واریے تو تارو جگار ہی اپنا بڑا جائے روز روئی روئی جانی ہے چین کرنی چینی تھی اس واسطے قدوک تک ماتا تیتا نے جلو پا کے ساڑا سری جائے مگر ساڑا اینا ماتا تیتا نہ کوئی مستواند نہیں حجور صلو کے پاس شفر مہنے ہن اسے طرح توکتانچ کیا ہے نظم قدوکتا ہے قدوکتا کہ ہوں گے کتانچ دے یہ جارک ارس اس طرح چلو گے تو قدوکتا تیتا کیا ہے اینا دمو چھوٹا ہے کتنے کماتا تیتا ہوئے تھے کتنے کھوڑ گے اونہ نے کوئی انت نہیں ہے کتانچ بنتا بنوز ستا ہے بنتا اس طریقے جیلے بنوز کاؤت کہن ہاں پاہ ویکھنے انتے اسے پران ویشے انت دے جیلے کاؤت کہن بنتا اس طریقے جیلے کاؤت کہن کیا ہے تب اینا دمو انت نے تب ایمو ممتر جارک ستا ہونڈ والے نے تو کتنے کاؤت کو ویکھنے کوئی انت نہیں کتنیا کسریاں بڑیاں تھے کتنیا دیں جسری ہے جیلے کون مڑیاں وہ کوئی انت نہیں ہوں گا تو قدوکتا تک اس جسری دے ویشیوکارہ نے بروز کاؤت کہنے گا تو ستا ہے جنہ پتر ہم جنہ مو کردہ ہے کیا ہے ننہ مو قدوکتا ہے کنیا کے تیرے پتر نے قدو تک کینا نبو رہے گا صدی بھی نہیں رہے گا وہی جانا ہے کون ایہاں جاگ بھیت یہ سوئے کرپال سوئی بدبوک جاتا کی نرمن ریت مات پتا بنتا ستبندت اس میت یار پہائی پورو جنو کی ملے یو بھی انتہ اپنا سہائی انتروں کس لئے بھی سہائیت نہیں ہونا یہ تو آپ کے کیوں کردہ ہے اینا دنال مو یہ بھی چو پرافتی ہوئے گی کچھ بھی نہیں ہونا ستانچ پراہت میت ہیت بندب جنو کینے میرے پراہاں سکے امہ جائے لے تو کیا ہے انہاں نمو یہ چوٹھا ہی ہے مطلب نہ ہی ہے بیکھی دا جدو نام اپنے پراہاں پراہاں سکے دا بہری ہویا اپنے مطلب دہن سارے تو جدو خونہ دا مطلب نہیں تیرے پروں سے تو ہڑا سا چاٹ میرا ساتھ چھڑ جا رہے گے یہ آئے پراہماں وہ سب چھوٹا ہے جنہاں مطلب محمدہ جنہاں تیرے پتینے دیشاں سے خون دو دانگے ہوئی سب جو سو سارے کے مطلب آئی نیسہ مر میرے یہ سب اپنے سوائے ملاستا یہ دن ان کا سواہ ہوئی نہ آگا ہے تتنے نیڑے پونہ چکا تو کس نے بھی تیرے نیڑے نہیں ہونا سکھ میں آن بہت میرے بیٹھ رہت کیوں جس کی رہا ہے بیپ پر یہ سب ہی سنگشاڑ کو ہونا آگ سنے رہا ہے جنہاں نہ ہیس پریم کر دا ہے سب بندر سبندی جنہاں تیرے تو سارے جنہاں کیا ہے انہاں مو کی انہاں خرقی ہوئے ہیں کنیاں مصر پر آ سبندی اپنا بڑھا لیں گا کنوں تک تیرا ساتھ دیڑ گے تو کتنے انکتے ناں سب مو کر دا ہوئے گا یہ سب دیرس ہے کتانچ موہ کتانبی آتے 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 اپنے انکت کر کے جنہاں پرواز دیر آنبو کمبی آتے کیا ہے یہ سب چوٹھائی ہے تو جگت میں چوٹھی دیکھی پریت اپنے سکسیوں ہی سب لاغے کیا دارہ کیا میت میروں میروں سباکہ ہے ارے حصے ماندے چیز انتظار سنگید کو اچھل جہاں کنیاک پرواز دیر آل مو کر رہے گا کنیاک پرواز بڑھیں گا کیا ہے مو چوٹھائی ہے قدوں کتا جنوں کتا کوئی پڑا کر دا یا خدا سنم دے دا رہند ہے یہ نہیں تفیر جو گرد ہو گیا تیسے پرواز تینوں نفس دی نگانا سکڑا بڑا ہو گیا بگرو نہیں لہند تو اس واس مو چوٹھائی ہے مفتد آئی ہے کنیاک مو کر رہے گا انتظار تیروں پیش دوڑا پڑا گئے یہ پرواز مو چھپتے آلے ہو گتانچ چپل مہنی روپا تو گتانچ کیا ہے چپل اسری جیڑی ہے جنچ سب آبالی خودہ مونی منو موز کرنوالی خودہ جیڑا روپ تو بیٹھوئے کے موز ہو رہے ہیں کہ کیا ہے سب نال سوال پہ خدوں تک نال سینے رہے گا تینے نہیں رہنا اور یہ جنہ صروف ہے سندر صروف یہ بھی قیم نہیں رہنا ہما آوے گا جدو یہ ہونٹی داگ 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 خیو ورگا چیرہ یہ سکری ہوئی مولی ورگا ہو جا گا جرد کیا پیجان گیا تو یہ نئی مونی چینچل چیز داگ سوئی صدا قیم رہنا یہ سکری خسی ہوئی ستی رو رو راج نہیں آنا جمہ جمہ لگ لگ آئی آج چیمہ سوئی اور سکو پاپڑ بچ جمہ جمہ نمی شی وکار سکر چیمہ سوئی ایک وکار آج ہو بدے گی ناس بانتا کیوں وہ کرنا سب تیرا تیار کر جان گی جب تو درد ہو گیا یا تیرے تیرے سب تیرے سات چھڑ جان گی تو کس نے تیرے لالی نبدا نہ باسا پتان نہ پتان سنگیان نہ نہ تیرے سنگیان نہ دوست نہ ایس چسرین نے جنی سرکی ناز پرائی سن لگی او تیرے نال نہیں جان سار رحم سنگ بگوان سمر رحم کوئی نال رین باری چیز ہے بھئی حجور کے نحاب آئی حری نال خرش نال ضرور ہے صنوی حجور کہ رحم سنگ بگوان سمر بگوان فرمیش جن سہائی سمر نا نا رہی گرو جفعہ نام جن لوگ پر نا نان دون جن دھنا ہے ایک نام سنگ سی رہ چلا ہے ایک سنگ سہائی کیتی ہوئی سنگ سہائی سہائی کرے گی ایک کیتا ہو ہے سمر ورحم یاد کیتا ہو رحم نام جف ی نال رہ گا نال لب جم اچو سر تن ہے تو کہیں دے جی سمر لب جم ہے نال جب اچیت سن ہے اچیت تو جی اگیڑ صور پہواہی جن جگ نہیں تو طول باج جب جن نال نگ کے اگیڑ تو جی جی پرمیش جی پتر میں سر پتر سن پہاتمہ اور کسی پہاتمہ نہیں سر پتر سن پتر پتر مد سر پتری سر پتر سر تنا نام پیارے دا لیا میرا تن ہی سجن ہے بہت پیارا سجن ہے تو جڑے پرمیشے دے پیارے دے لیا اوڈا لیا پرمیشیدہ سجن ہے تے تنا نام شروفتا بھی ہوندہ ہے جڑے پرمیشیدہ شروف ہی ہوئے ہوئے سجن پجھن کر کے اوڈا سنگت میں چوہے دات مل سکتی ہے سنگت میں چوہے دات مل سکتی ہے سنگت میں چوہے دات مل سنگت میں چوہے دات مل سکتی ہے اور کہ روح میں چو سہیتا ہے روح میں چوہے دات مل سکتی ہے مول کل مود ہے بارے کہنے سرے نام مود ہے سو واری پھٹے موں کی ایک لانس مر گیا سو لانس سے ایک ترکار بڑھ گیا تو حجور صکے پاس شرطار کی اکتشت نے موسیقی 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 بہتر 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 ندنگیز موسیقی موسیقی